رسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدِ کتما دوست خیر و حافظ سے ہوں گے آج میرے برائرہ سلائیو میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اویرنس پیدا کرنا ہے شعور دینا ہے جو اس وقت مجھے دوست اعباب مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اردگرد کوئی بھی مسئلہ مسائل یا آپ کے مسئلہ حل نہیں ہو رہے ہیں آپ کے جو نزدیکی کوئی ترکیاتی کام وہ رکا ہوا ہے یا آپ کے نزدیک جو سرکاری ملازم وہ ڈوٹی پر نہیں کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ مجھے ضرور میری نمبرز میری واتس اپ نمبرز کارل نمبر یہ اپنے فیس بک کو پیج بھی دی ہوئے ہیں آپ مجھے رابطہ کریں انشاءاللہ میں اپنے پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچ جاؤ گا تو میں صبح صورے علمدلہ میں وہاں پہ آج سبزی منڈی بھی گیا تھا عوامی کے شکایت پر اپنے جو یہاں پہ ہماروستامون میں جو اپنے ٹیمٹر اور پیاز کی قیمتیں آسمانے سے باتیں کرنا لگا تھا تو یہاں پہ جو مجھدور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پیاز ٹیمٹر ہم خریدنے سے کاثر ہیں تو اس ناتے میں وہاں پہ آج گیا تھا وہاں سبزی منڈی سبزی منڈی میں نے ایک پورا اپنے لائیو کورج دی آپ اس میں برا راست دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو یہاں پہ جو بیوپھاری ہیں جو واق کرنے والے ہیں وہ بلکل زبردست یعنی کہ واق کر رہے تھے تو وہاں پہ مجھے بہت سی کچھ ڈاؤٹ ایسے لگا کہ واپاری جب مجھے دیکھا ہے کہ میں کورج کر رہا تھا وہ پیاز یا ٹیمٹر لینے سے ایک اثر رہتے تھے کہ ہم بولی نہیں دیں گے کیوں یہاں پہ میڈیا اس کے سامنے آئی تھی کیمرہ لگا ہوا تھا جب میں ادھر جاتا تھا تو یہاں ایک تھوڑا وہ کر رہے تھے ہچکچا رہے تھے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ جو ہمارے آج کیس جو میں نے کورج کیا اس سے مرہا ثابت یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ریڑی بان ہیں اور جو ٹھیلے والے ہیں وہاں جو دکاندار ہیں جو سبزی فروش ہیں وہ تھوڑا ریٹ زیادہ یعنی کہ لگا رہے ہیں تو وہاں پہ میں نے ٹیماتر کا بھی فوکس کیا ہے ٹیماتر بھی ماشاءاللہ درجہ اول تھے وہ بھی میں نے کورج کیا ہے آپ کے پیاز تھے اور آپ کے آلوی کی حوالے سے وہ بھی تھے لیمون جس میں تقریباً ایک تھیلی میں تقریباً ڈائی سے تین کلو تھا وہ دو سو روپے میں بکرا تھا اور ٹیماتر ماشاءاللہ بکول اس کا جو بیوپاری تھا واق کرنے والتا ہے سو روپے سو دس سو روپے میں کلو مانا اس کو پہنچے گا اور جو نئے آلوی تھے بلکل چھوٹے چھوٹے وہ زبردست تھا پہنتیس سو روپے بوری جس میں تقریباً سو کلو تھا غزن وہ بھی اس طرح پہنتیس سو تین ہزار تک بکرا تھا یعنی کہ تمام چیزیں تھی اور جو آپ کے ساگ تھے آپ کے دنیاں تھے دس سو روپے پندرہ روپے آپ کا ویڈی تھا اور گاجر کے حوالے سے بتانا چاہو وہ تقریباً ایک بڑھ تھیلا پچاس سو روپے میں چالیس سو روپے ایک تھیلی شاپنر بھرا ہوا تھا تقریب پانچ کلو چھے کلو کا وہ بھی اس طرح پچاس آٹھ روپے مل رہا تھا اور آپ کے فروٹس کے حوالے سے بھی بتانا تقریب آٹھ سو مارکیٹ کمیٹی والوں کی جو لسٹ جو وہاں پہ واق پہ نہیں جاتے جس کی وجہ سے یہ مسنوی میں گئی ہوتی جارہے پھر اس کے بعد میں نے وہ کورج کرنے کے بعد پھر ابھی میں گیا ہوں مارکیٹ کمیٹی تو وہاں پہ اپنا مارکیٹ چیئرمنٹ صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں تھا اور ہمارے جو مارکیٹ کمیٹی کے سیکٹری ہیں وہ بھی موجود نہیں تھا بقول وہاں پہ بابو کلر کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی پیشی ہے وہاں پہ عدالت گیا ہوا ہے تو وہاں پہ آفیسر نہیں تھے میں نے کہا یہ تاثرہ لوں گا کہ یہاں پہ مسنوی مہنگئے کی جارہے ہیں یا واقعی اس طرح مہنگئے ہو رہی ہیں لیکن میرے آج میرے تجربہ کے مطابق جو میں نے کورج کی ہے یعنی کہ تمام جو سبزی تھے فروٹس تھے وہ بالکل نارمل یعنی کہ باہو پہ تھا لیکن میرے آج براہ راست لائیو میں آنے کا مقصد ہی تھا میں جو مجھے دوست احباب دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کون کا کہ یہ میں آپ کی خاطر آواز بلند کر رہا ہوں آپ کے خاطر میں کورج کر رہا ہوں صبح سویر اٹھ کر گیا ہوں میری حسلہ فضائی کے لئے جتنا حسلے کے مجھے کامنٹس دے دیں مجھے داد دیں مجھے شیئر کریں میری جو بھی پوسٹ ہو تو آپ اسے دیکھیں ضرور کیونکہ ہم جو صافی ہیں جب ہم کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں ہماری یہی خوشی ہوگی جب آپ ہمیں کمرس دیں گے جب ہماری حسلہ فضائی کریں گے جب ہماری کوئی غریب کا کوئی کام ہو آلہ ایونٹ پہنچے گا تو مسئلہ حل ہوگا تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں آج میری برا راست لائیو میں آنے کا مقصد صبح سویرے وہاں پہ جانا تھا سبزی کے حوالے سے فروٹس کے حوالے سے وہ میں نے کورج کی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اگر آپ لوگ کے کوئی مسئلہ مسائل ہیں وہ بھی آپ آگاہ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ مجھے فون کر سکتے ہیں آپ مجھے وارس اپ کر سکتے ہیں بس ہم یہی آپ سے گزارش کریں گے کہ آج میری یہ برا راست لائیو میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آویرنس دینا ہے آویرنس پیدا کرنا ہے آپ میں یہی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے اردگرد کو کوئی مسئلہ مسائل ہو آپ آواز اپنی بلند کریں آپ ہمیں بتائیں دوسرے صحافیوں کو بتائیں میرا ہمارا یہ سب کا کام یہ کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کی خدمت کریں ہم سب ملک مل کر اپنے اداروں کی بہتری کے لئے کام کریں ہم ایک استاد بھی ہیں ہم ایک صحافی بھی ہیں جتنا بھی ہوتا ہے میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ ویسے بھی بہت سے ایم بی اسمائل کرتے ہیں فیس بک پہ ایسے سے تصویریں دیکھتے ہیں دوسرا اگر آپ ہماری پوسٹ کو دیکھ کر آپ کوئی کمنٹس دیں گے تو ہم پوش ہوں گے کیونکہ آپ کی کمنٹس دینے سے ہماری حسلہ حضائی ہوگا آپ کی کمنٹس یعنی لائک کرنے سے ہماری حسلہ حضائی ہوگی تو آپ سے بس آج میری برہ راس لائیو میں آنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ سے گزارش کروں گا دست بستہ کہ آپ ہماری جو میری ویڈیوز ہوں گے جو میری برہ راس لائیو ہوگا تو آپ مجھے ضرور شیئر کریں آپ مجھے کمرس کریں اور اپنی رائے دیں آپ کے جو رائے ہوگا میرے آنکھوں پہ ہوگا کیونکہ آپ میرے فالورز ہیں اور آپ میرے آڈنس ہیں آپ ہمیں مجھے دیکھتے ہیں تو آپ سے یہ گزارش کریں تو اگر ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے غلطی انسان سے ہوتا ہے انسان غلطی کا غرر ہوتا ہے اگر ہم سے کبھی بسٹک ہو جاتی ہے تو اس کے میں معذرت کھاؤں اگر کبھی میری ویڈز غلط ہوتے ہیں الفاظ غلط نکلتا ہے انسان ہے یہ زبان ہے تو اس کا بھی معذرت کھاؤں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے ضرور اسی ٹیم آپ کمرس کر سکتے ہیں میں نے کبھی آج تک کسی کو یہ نہیں کہے کہ آپ ہمیں غلط کمرس کریں آپ ہمیں کچھ برا بلہ کریں نہیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے بزریں گے ہم آپ کی بدولت تو آج یہاں تک پہنچے ہیں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ خدا رات جتنا ہو سکے میری ایسے ویڈیو کو شیئر کریں مجھے کمرس دیں مجھے دعا دیں آپ رائے بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا بہتر سے بہترین کارکردگی کا مظہر کریں آج ہماری براہ راست لائیو میں آنے کا مقصد ہے جو میرے دوست احباب مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا ان میں ایوائرنس پیدا کرنا ہے ان میں یہ یعنی محبت پیدا کرنا ہے جذبہ پیدا کرنا ہے کہ آپ بھی آواز بنیں اپنی اردگرد آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ قریبوں کا مظلوم کا آواز بنیں اگر اس طرح ہمیں بھی آپ اپنی جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمیں بتائیں ہمیں روانہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے ہم آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آلہ ایوانوں تک پہنچائیں گے بس آپ سے یہ گزارش کروں گا جتنا ہو سے کہ ہماری ہماری داب دیں ہمیں اور ہمیں کامرس دیں اور ہمیں اپنی رائے سے رائے دیں تاکہ ہمیں بہتر سے بہترین کارکردگی کا مظاہر کریں تو بس آپ سے اجاز چاہوں گا انشاءاللہ نیکس سے کوئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ